موسیقی الیکشن کمیشن نے ملک میں عام انتخابات کی تاریخ دے دی الیکشن اگلے سال گیارہ فروری کو ہوں گے وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ حلقہ بندیاں روامہ تیس نوامبر تک مکمل ہو جائیں گی آئی ایم ایف کی پاکستان کو تمام اہداف پر سختی سے عمل درامت کی تلقیم آئی ایم ایف وف نے پاکستان کی معاشی ٹیم کے اقدامات کو سراحہ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ قرص پروگرام میں رہتے ہوئے تمام اہداف پر عمل درامت کریں گے اس موک سے نمٹنے کے لیے چین سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ پنجام میں اس موک آفت قرار ایمرجنسی نافذ ایک ماہ کے لیے تمام سرکاری اونیجی سکولوں کو بننا کرنے کا فیصلہ ملک بھر میں غیر قانونی تاریکین وطن کے خلاف آپریشن متعدد افراد زیر حراسل گرفتار کی جانے والوں کو ہولڈنگ سینٹر منتقل کیا گیا پاک اغوان سرحت سے غیر قانونی تاریکین وطن کی واقعی جاری تازہ دود کے خلاف بنائے گئی ریپورٹ مسترر ڈیری ڈیری ڈکیٹل فارمرز اسوسیییشن نے ریپورٹ کو تاسو پر مبنی قرار دے دیا اسوسیییشن کا کہنا ہے کہ ریپورٹ کے پیچھے ماں کیا ہے موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن الیکشن کمیشن نے ملک میں عام انتخابات کی تاریخ دے دی ہے جس کے مطابق الیکشن اگلے سال گیارہ فروری کہوں گے میڈیا ریپورٹ سے مطابق سپریم کورٹ میں نوے روز میں عام انتخابات کے نقاط سے چیف جسٹس قاضی پائس عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بنچ کی جاری سمات کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے عدالت عظمہ کو آگاہ کیا کہ ملک میں اگلے الیکشن آئندہ سال گیارہ فروری کو ہوں گے وکیل الیکشن کمیشن نے عدالت میں اپنا موقع دیتے ہوئے کہا کہ ہلکہ بندیاں روان مہ 30 نومبر تک مکمل ہو جائیں گی جس کے بعد گیارہ فروری کو ملک بھر میں عام انتخابات کرا دیے جائیں گے الیکشن کمیشن کے وکیل نے سپریم کورٹ کو انتخابات کے شیڈیول سے مطالق آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ 29 جنوری کو ہلکہ بندیوں سمیت تمام انتظامات مکمل ہوں گے تین سے پانچ دن حتمی فہرستوں میں لگیں گے اور پانچ دسمبر تک حتمی فہرستیں مکمل ہو جائیں گی ان کا کہنا تھا کہ پانچ دسمبر سے چون دن گننے تو 29 جنوری بنتی ہے انتخابات میں عوام کی آسانی کے لیے اتوار ڈھونڈ رہے تھے چار فروری کو پہلا اتوار بنتا ہے دوسرا اتوار گیارہ فروری بنتا ہے ہم نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا گیارہ فروری والے اتوار کو الیکشن کرائے جائیں اس موقع پر عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو تنبیہ کی کہ سوچ سمجھ کر جواب دیں جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس تفسار کیا کہ تاریخ کا اعلان کر دیا لیکن الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے کیا تیاری کی ہے الیکشن کمیشن نے صدر سے انتخابات کی تاریخ پر مشاورت کیوں نہیں کی عدالت کسی خطو کتابت پر نہیں جائے گی جسٹس اتھر منولا نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا صدر کو جواب وظاہر آئین کے خلاف ہے تاہم مناسب ہے کہ پہلے الیکشن کمیشن کا بھی موقع سن دیا جائے عالمی مالیاتی فنڈ اور پاکستان کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کا آخاز ہو گیا آئیم ایف واف پاکستانی موشی ٹیم سے مذاکرات کے لیے وزارت خزانہ پہنچا آئیم ایف مشن کے ساتھ موشی ٹیم کا تعرفی سیشن ہوا تعرفی سیشن میں گورنر اسٹیٹ بینک اور موشی ٹیم نے شرکت کی مشن کو افتدائی طور پر اہداف پر عمل درامت رپورٹ پیش کر دی گئی ذرائع کے مطابق آئیم ایف واف کا کہنا تھا آئیم ایف واف نے پاکستان کی موشی ٹیم کے اقدامات کو سراحہ لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان کو تمام اہداف پر سختی سے عمل درامت کرنا ہے نگرہ وزیر خزانہ نے بتایا کہ قرض پروگرام کے تحت تمام اہداف پر عمل درامت ہو رہا ہے قرض پروگرام میں رہتے ہوئے تمام اہداف پر عمل درامت کریں گے اقتصادی جائزے تک آئیم ایف کی تمام شرائط پر عمل درامت ہو چکا آئیم ایف مشن اور موشی ٹیم کے دمیان ٹیکنیکی سطح پر مذاکرات کچھ دیر بعد ہوں گے قبل ازی عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ مذاکرات سے پہلے وزیر خزانہ کی زیر صدارت موشی صورتحال پر جائزہ اجلاس ہوا اجلاس میں وزیر طوانائی وزیر نجکاری وزیر منصوبہ بندی چیرمن ایف بی آر سمیت مطالقہ حکام شریف ہوئے نگرہ وزیر خزانہ نے موشی ٹیم سے اہداف پر عمل درامت اور تیاریوں پر علیہ محسن نکمی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں تفصیلات کے مطابق صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی پنجاب نے اسموک کو آفت قرار دے دیا اور پنجاب بھر میں اسموک ایمرجنسی نافذ کر دی گئی نگرہ حکومت نے ایک ماہ کے لیے تمام سرکاری اور نجی سکولوں کو بند نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے تمام طلبہ کے لیے ماسک لازمی قرار دے دیا گیا ماہرین محولیات مکمل پابندی آیت ہے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کی بھی ہدایات کر دیں اور تمام کارخانے جو ماہرینی آلوگی کا باعث بن رہے ہیں کاروائی ہوگی وزیرالہ پنجاب محسن نکمی نے چین کے کانسر جرنل سے ملاقات میں ایک سموک سے نمٹنے کے لیے بیجنگ اکیڈمی آف سائنس ان ٹیکنالوجی سے محبنت حاصل کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا چینی کمپنی کے اشتراک سے ائر کالیٹی مانیٹرنگ سسٹم لگایا جائے گا تفصیلات کے مطابق وزیرالہ پنجاب محسن نکمی سے وزیرالہ آفیس میں چین کے کانسر جرنل زاؤ شیری نے ملاقات کی جس میں اسموک کے خاتمے کے لیے باہمی تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا گیا ملاقات میں اسموک سے نمٹنے کے لیے بیجنگ اکیڈمی آف سائنس ان ٹیکنالوجی سے ٹیکنیکل مابنت حاصل کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا اور اس عمر پر اتفاق کیا گیا کہ لاہور میں چینی کمپنی کے اشتراک سے ائر کالیٹی مانیٹرنگ سسٹم لگایا جائے گا ملاقات میں پنجاب اور چین کے محولیاتی امور کے ماہرین کے فوری رابطوں پر اتفاق کیا گیا وزیرالہ محسن نکمی نے چینی کانسر جرنل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسموک سے نمٹنے کے لیے چین سے ٹیکنیکل مابنت اور جدید آلات کے حصول کے لیے کوشہ ہیں اسموک کے خاتمے کے لیے تبیل المدتی پالیسی اختیار کر رہے ہیں لاہور میں اسموک کی بڑی وجہ انڈیا میں فصلوں کی باقیات کو بڑے پیمانے پر جلانا ہے چینی کانسر جرنل زاؤن شیری نے وزیرالہ محسن نکمی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب اسموک کے خاتمے کے لیے قابل قدر اقدامات کر رہی ہے پنجاب میں اینٹوں کے بھٹوں میں زگزگ ٹیکنالوجی کے استعمال سمیں دیگر اقدامات قابل ستائش ہیں اور لاہور میں ڈپنومیٹک انکلیف قائم کرنے پر حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کرتے ہیں حکومتی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد غیر قانونی تاریکین وطن کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے مختلف شہروں سے مطادد افراد کو زیر حراست دیا گیا ہے کراچی میں پولیس نے غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف سائٹ سپر ہائیوے احسان آباد یسرب گوٹ میں آپریشن کیا اور گھر گھر تلاشی کے دوران پچاس سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا گیا علاوہ اسی کوئٹہ میں پاک اغوان سرحد سے غیر قانونی تاریکین وطن کی واپسی جاری ہے دس ہزار سے زائد افراد رضا کارانہ طور پر سرحد پار کر گئے کوئٹہ سے گرفتار کیے جانے والے پانچ سوسے زائد افراد کو چمن پہنچا دیا گیا کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی گرفتاری کے لیے کاروائی کر رہی ہے گرفتار کیے جانے والوں کو ہولڈنگ سینٹر منتقل کیا جا رہا ہے خیال رہے کہ گزشتہ روز بھی کراچی میں غیر قانونی مقیم غیر ملکوں کے خلاف کاروائیوں میں تین سوسے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا تھا ادھر اسلام آباد میں غیر قانونی طور پر قیام پذیر تاریکین بطن کے خلاف ظلہ انتظامیہ اور پولیس کا آپریشن جاری ہے ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسییشن پاکستان نے یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور کی جانب سے دودھ سے مطالقہ سروے ریپورٹ مسترد کر دی ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسییشن پاکستان کے صدر شاکر عمر گجر کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسییشن پاکستان کا کہنا ہے کہ فارمر دشمن فنڈنگ سے ہونے والے اس متاثبانہ سروے کو مسترد کرتے ہیں فارمر دشمن بکاؤ پروفیسرز کو یونیورسٹی سے فارق کیا جائے ویٹرنری یونیورسٹی لاہور لائیو سٹاو فارمر کی تباہی کے لیے سرگرم ہے فارمر کی ترقی کے لیے بنائے گئی یونیورسٹی فارمر کو کچلنے کے مہم کا حصہ بننے لگی ہے فارمر دشمن قوتوں کا آلہ کار بنتے ہوئے فنڈنگ کے لالچ میں بدنیتی پر مبنی فارمر دشمن ریسرچ کرنے لگی ہے نام نہات مفادات کے ٹکراوپ اور مبنی اس سروے میں کہا گیا ہے کہ مارکٹ میں بانوے فیصد کھلا دودھ مزرے صحت ہے اس سروے کے پیچھے وہی مافیا ہے جو اس سے پہلے پاکستان میڈیکل اسوسییشن اور چند اینکروں کا سہارا لیتے ہوئے تازہ دودھ کے خلاف مہم چلاتا رہا شاکر عمر گجر کا کہنا ہے کہ پہلے بھی یہ مافیا ناکام ہوا اب یونیورسٹی کے کندھے پر رکھ کر چلایا گیا یہ تیر بھی رائے گا جائے گا عوام نے پہلے میڈیکل اسوسییشن اور مخصوص میڈیا کے پروپیگنڈا کو مسترد کیا اب یونیورسٹی کے ان بکاؤ پروفیسر کے متاسبانہ سروے کو بھی مسترد کریں گے مافیا پاکستان میں حقیقی دودھ کی جگہ جالی دودھ کی جگہ بنانے اور اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے پاکستان کی گائوں اور بھینسوں اور چھوٹے فارمرز کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اب ان یونیورسٹیز کو بھی فنڈنگ کی آرڈ میں خریدنا شروع کر دیا ہے موسیقی